مسائلہ آئٹ نہیں کیے کیونکہ مسائلہ جب ہم مسائلہ آئٹ میں بنا لیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ خراب بھی ہو جاتا ہے مسائلہ اگر سالن جلدے لگتا ہے تو مسائلہ کیا رنگ بھی کالا کالا سا جیت سے ہو جاتا ہے تو مسائلہ ہم لاسک میں ہمیشہ جب بھی آپ کوئی بھی سیکن بیپ یا جو بھی بنایا ہے مسائلہ لاسک میں آئٹ کریں اسلام علیکم آئیتو فاملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب بلکل خرید سے ہوں گے جی جناب آج ہم اگین پکانے والے ہیں لکڑیوں پر اور لکڑیوں پر ہم کیا پکانے والے ہیں آج ہم بلانے والے ہیں آیام سیامی کی کڑھائی جو کہ بہت ہی مزیدار بننے والی ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی آیام سیامی جو کہ بہت خاص مرگ ہے پاکستان میں عام طور پر لوگ اسے جانتے بھی نہیں ہیں یہ بہت ہی زیادہ ایکسپنسیو ہوتی ہے اور اس کی گوشن بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے سو آج ہمیں آنے والے ہیں آیام سے ہمیں کڑھائی بنانے کے لیے بھائیں ہم نے تو شب کو لگا لیا ہے کیونکہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہے اور سپیشلی لکڑیوں پر پکانا کوئی آسان کام نہیں ہے بہت یہ ہے کہ ایک لکڑی پر پکانے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے سو اس لئے ہم لوگ سارے جو ایکٹیو ہو گئے ہیں میں نے سب کو ہی تھوڑا سا کام دے دیا ہے کسی کو آگزل آنے کا اور جس کے بریرہ کے مطابق میں نے بریرہ کو کام دے دی کہ بریرہ لحسن ادھرک اس کو پیل آف کرے اور اس کا پیسٹ بنا دے اور ہمارا گنجو بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہے رات کے اس ٹائم پر تو بہت زیادہ انجوائی بھی کیا تھا ہم لوگوں نے بہت زیادہ مزا ہے تھا سو اب ہم سارٹ کرنے والے کڑھائی کا سامان رڈی کرنا انیون بھی کٹنگ ہو چکے ہیں اور ہمارا یہ پیسٹ بھی ریڈی ہو رہا ہے موسیقا پہلے ہم نے انین پھر کر لیا ہے انین کو پھر کر لیں گے زیادہ بلیک نہیں کریں گے اسی ہی ہوگا کہ جب ہماری کڑھائی تیار ہوگی تو گھر کالا کالا سا جو عجیب سا آئے گا ہم نے اس طرح سے انین پھر کر لیا ہے بس انین مربھا جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے چکن اس کی گوش کی خاص بات ہی ہوتی کہ یہ گوش بھی جو بلیک کلر کا ہوتا ہے ایام شامل اس کو گوش بھی آپ چیک کریں یہ بھی بلیک کلر کا تو جو ایام شامل اس کو گوش بھی بلیک کلر کا ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے اس لئے اس کو بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے اس لئے اس کو یہ بہت زیادہ ایکسپینسر بلتا ہے یہ ہم ایگ لائے تھے اور اس میں سے چک نکلا تھا اس کو گڑا کیا اور اس کے بعد ہم بنا رہے ہیں اس کی کرھائی ہم کنین میں پھائی کریں گے اس کو اچھے سے جب تک یہ بائٹ ہو جائے زیادہ پرٹین ہوتا ہے ہم اپنے کے پوچے سے پھائے کے دے کچھوں نے ہمارے پرٹین ہوتا ہے وہ زیادہ بھی چھتے سے پھائے کے دے یہ ہم نے اس مدرک لسن پیس لیا ہے اس کو اس طرح سے پیس ہے ادرائیس ہم اس کو چاپ بھی کر سکتے تھے بہت ہم نے برکل دیس ہی لکھ دیا ہے تو ہم نے چیزیں بھی وہی استعمال کی ہیں تاکہ آپ کو بلکل کاؤں جیسا محل نظر آئے اور ہمارا تیلز بھی انشاءاللہ بیسی ہوگا ہے ابھی ہم اس کو جو ہے اچھولے بینی بنا رہے لکڑیوں پر بنا رہے آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی اس میں ہم نے چار رائز بنایتے اس کو تیسٹ بہت ہی زیادہ مزیدار آیا تھا جبکہ ہم نے اسی رسکی سے بنایا تھا جسے کہ ہم بناتے ہیں نورمال ڈیلیو پیل میں رائز بر جب ہم نے اس کو لکڑیوں پر بنایا تھا تو بہت ہی زیادہ مزیدار ہوئی تھے آج ہم چیک کریں گے کہ اس کو تیسٹ کیا ہے پہلے ہم نے این فرائی ٹی اس کے بعد ہم نے اس میں چکن کیا اور چکن کے سی دیے دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پیسٹ پیسٹ آیا تھا دو منٹس کو فرائی ہونے دیں گے اس کے بعد ہم کٹنگ کریں گے تمارٹر اب ہم کٹنگ کریں گے تمارٹر اس طرح سے آپ ہماری نائف میں نظر آ رہی ہوگی بلکل اینٹیک نائف ہم نے یوز کی ہے جتنا پوسیبل ہو سکتا تھا ہم نے اس کو لک دیا ہے دیسی کیونکہ آج کل شہر کے لائف زیادہ بیزی ہوگا ہو چکی ہے ہمیں بھی اور ہمارے بچے کو بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح کے محول میں ہمیں دیں گے تمارٹر اب اس میں تمارٹر ڈالکس کو کور کر دیں گے پانچ مرٹ پی اس کے بعد ہم اس میں آئٹ کریں گے پانی اور میں نے اس میں کوئی بھی مسالے آئٹ نہیں کیے کیونکہ مسالے جب ہمیں بنا لیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے مسالے اگر سالن جلنے لگتا تو مسالے کے رنگ بھی کالا گالا سا جیس ہو جاتا ہے مسالے ہمیں ہمیں ہمیشہ جب بھی آپ کوئی بھی چکن بیپ یا جو بھی بنائیں مسالے آئٹ کریں گھننے کے بعد آپ مسالے آئٹ کریں جب گل جائے کوک ہو جائے اس کے بعد مسالے آئٹ کریں اور پانچ مرٹ پکائیں اس کے بعد اس کا ٹیسٹ دیکھے گا کہ کتنا اچھا ہوتا ہے ہم اسے طرح اس میں ہم نے حلدی مرچ بغیرہ جو بھی ہم اس کو آئٹ کریں اب ہم اسے کور کر دیں گے اب موغی بہر ٹیسٹ کریں اس کو ایک سپریانس لے ریاں ہم اٹھو ٹریک سٹ September اس نے ہ ہے ہم نے ڹ Litری دیکھو ٹا آج دو ہو ہم نے اسی پٹنے کیا. ہمانی کےỗi بیٹی کا دہی کو پڑین کرلنے کے بعد دہی کو پلین پر لیں گے. اس کو پھائٹ لیں گے پھائٹنے کے بعد دہی آٹ کریں گے اور دہی ڈیپینٹ کرتی ہے کونٹیٹی دہی کی چکن پر آپ پہ کتنا چکن لے رہے ہیں چکن کی کونٹیٹی کتنی ہے اب ہم اس پر مسالے آٹ کریں گے میں نے ہلی پاورڈر چلی پاورڈر اور ایک مسالہ پکٹ مسالہ کڑھائی آٹ کر دیا اس میں اور سالٹ جو ہے آپ تیسٹ کی مطابق آٹ کر دیجئے مسالے آٹ کرنے کے بعد دہی کا تو تھوڑا سا دہی رہ گیا تھا وہ بھی ہم نے اس پر مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کو برائے کریں گے اچھے سے بھون کے تھوڑی دیر اگر کک ہو جائے گا تو ٹھیک ہے بھون لیں گے اس کی بہتار لیں گے اور اگر پھر بیوک گلنے میں تھوڑی کا سا رہ جائے گی تو ہم اس کو تھوڑی دیر سٹیم پر چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے کک ہو جائے کیونکہ ایام سے ہم ایک دیسی مغی ہے دیسی مغی تھوڑا ٹائم دیتی ہے گلنے کے اس کمپیر ٹو فارم کے جو مغی ہم جو پچیز کرتے ہیں اس سے یہ تھوڑا ٹائم بات جو ہے کوکو کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ہمارا بننے پہ آ چکا ہے اور بہت ہی اچھی سے گریبی بن گئی ہے بہت ہی مزیدار سے اچھے سورا سی سمیل آ رہی ہے اور دیکھنے پہ بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں ہم ٹیسٹ رکھے آپ کو بتائیں کیسا بنا سوڑا ٹھوڑا ٹھوڑی دیر اور چھوڑ دیں گے تاک کہ اویل ہمارا پہ آج ہے اور شکل بہت ہی پیارے لگ رہی ہے ہماری آیاں سے ہمیں کڑائی جو بہت 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 تھی مطلب یہاں کوئی آم کھانوں میں آپ کو اس کی کڑائی ملے گی نہیں کیونکہ یہ ہر بندہ نہیں کھا سکتا کیونکہ اس میں فل اف روٹین ہوتے ہیں اس کے ساتھ سے یہ بہت زیادہ ایکسپینسی بھی ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ فائدہ ملتی ہے سہت کے لیے سینجی فائنلی ہماری کڑائی تیار ہو چکے اور ہم نے ڈش آٹ کر لیا ہے سو اب ہم اس کو یہیں پہ سیف کریں گے یہیں پہ کھا لیں گے کیونکہ ہم نے یہیں چھت پہ بنائی ہیں سو ہم ابھی اس کو یہیں پہ کھانے والا ہم ابھی مجھے بلکل صبر نہیں ہوں سو اب ہم اس کو ٹیسٹ کرنے والا ہمیں کہ یہ کیسے بنی ٹیسٹ بہت زیادہ ملتی ہے زیادہ پروٹینز اور بہت زیادہ فائدہ مدنے سہت کے لئے آج ہم لوگوں نے انجوائی کی کڑھائی اور آپ بھی اس طرح سے ٹیر بنائیے گا اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرے بلوگ کیسا لگا